اچھا جی اس ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا سا کانسپٹ ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ان پاورفل کانسپٹ وہ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کہ دو شیٹس کو آپس میں لنک اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس طریقے سے آپس میں لنکٹ ہوں کنیکٹڈ ہوں کہ اگر ایک شیٹ کی ویلیو کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے کوئی چینج آتی ہے اس کا امپیکٹ دوسری شیٹ کے اندر بھی نظر آئے جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر دو شیٹس ہیں ایک شیٹ اے ہے اور دوسری شیٹ بی ہے ٹھیک ہے اب شیٹ اے کے اندر جو ڈیٹا ہے اگر اس کے اندر تبدیلی ہو کوئی بھی چینج ہو تو اس کا جو امپیکٹ یہاں پر بھی ہمیں نظر آئے تو یہ ہم لوگ آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر جو ویلیوز آپ کو شیٹ چاہیئے وہ ذرا دیکھ لیں فار اگزامپل ہمیں ایمپلائی کوڈ کی جو تمام ویلیوز ہیں وہ ہمیں وہاں پر چاہیئے اور جو پہلی ویلیو ہے وہ کیا ہے وہ ٹین ہے جو کہ کس سیل ریفرنس میں پڑی بھی ہے اے ٹو کے اندر پڑی بھی ہے ٹھیک ہے یہ اے ٹو ہے اب مجھے یہ والی ویلیو کس جگہ پر چاہیئے شیٹ بی کے اندر اس جگہ پر چاہیئے اور اس چاہیئے کہ اگر سیل اے ٹو کے اندر کوئی تبدیلی ہو تو یہاں پر بھی اس کا ایمپیکٹ نظر آئے تو یہ کام کرنے کے لیے آپ شیٹ بی کے اندر اے ٹو میں جائیں اور وہاں پر ایکول ٹو ٹائپ کریں اور پھر آپ شیٹ اے میں جا کر آپ نے اے ٹو میں جائیں اور صرف اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کر دیں تو اب آپ کے پاس کیا جائے گا ویلیو آگئے فارمولے کے ذریعے آئی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ فارمولا ہے شیٹ اے اس شیٹ کا نام ہے اور اس کے سیل اے ٹو کی ویلیو ہمیں یہاں پر چاہیئے تھی تو اس فارمولے کی مدد سے کیا ہوا شیٹ اے کے اندر جو سیل اے ٹو کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ یہاں پر آگئی اب یہ بالکل فارمولے کی طرح بیہب کرے گا کیونکہ ہے ہی فارمولا اب آپ اس کو ڈرائگ کر سکتے ہیں کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کوپی کیا تمام ویلیو آگئی اس کی طریقے سے اس کو میں ڈرائگ کر کے یہاں پر لے گیا جو میں نے اس کو ڈرائگ کیا تو یہاں دیکھیں اسے تمام کے تمام ویلیو جو کہ شیٹ اے کے اندر موجود تھی ٹھیک ہے وہ اب شیٹ بی کے اندر بھی آگئی اچھا اب اگر میں یہاں پر کوئی تبدیلی کرتا ہوں کوئی کرتا ہوں اس کو میں ہمہیں کپٹل میں کردیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو ہمہیں کپٹل میں کر دیا تو یہ جو بی ٹو کی ویلیو ہے جو کہ پیمس ہے وہ آپ کو شیٹ بی کے اندر بھی نظر آنی چاہیے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا اب یہاں پر ہمیں چھوٹا سا فارمولا لکھ لیتے ہیں فار ایزامپل جو ہاؤس الاؤنس ہے ہم یہاں پر کہتے ہیں ہاؤس الاؤنس ہم لوگ نے کیلکولیٹ کر اور اس کی جو پرسنٹیج ہے جو آپ کی پی ہے آپ کی جو بیسک پی ہے فیفٹی پرسنٹ آف بیسک پی ٹھیک ہے یہ آپ کے ہم نے ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے تو رائٹ ناؤ ہم لوگ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا کس کے ساتھ فیفٹی پرسنٹ کے ساتھ یہ میں نے اس فیفٹی پرسنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا تو یہاں پر کوئی نہ کوئی ویالیو آ گئی ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر ویالیو کتنی نہیں ایٹ ہنڈڈڈئٹ آر اے اٹھاس�موت اور اس کا فیفٹی پرسنٹ یہ بنتا ہے اب اگر یہاں پر شیٹ اے کے اندر میں اٹھا ہوں فر ایسپل فور ساہسنٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے کیا کر دیا اس کو میں نے فور سائزنٹ کر دیا جب میں نے فور سائزنٹ کر کے انٹر کیا تو یہاں پر دیکھیں اس کا ایمپیکٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے فور سہاڈڈ ہوں گیا اور یہاں پر جو ویلیو پہلے فور تھاوزنٹ آ رہی تھی اب وہ کیا آگے ٹو تھاوزنٹ آ رائٹ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ دو شیٹ کو آپس میں اس سے کنیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شیٹ کے اندر کوئی تبدیلی آتی تو اس کا امپیکٹ دوسری شیٹ پہ بھی آتا ہے سیمپل بٹ ویری پاورفل کانسپ بہت ساری پرابلمز ٹاسک کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں